خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا ہم سے کافی آگے چلا گیا دیکھو اس کی کرنسی 20 ممالک میں ایکسپٹیول ہے ہماری کرنسی کہاں ہے ہماری کرنسی تو اب ادھر کوئی نہیں لینے کیوں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں رہی چیلنج سے کہتا ہوں کہ مودی کو اور شباز شریف کو کٹھا بٹھا دیں جتنا اسلام کا مودی کو پتا ہوگا اتنا شباز شریف کو نہیں پتا ہو اور پرائیم منسٹر نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ انڈین آثورٹیز سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں سارے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا اگر ان سب کو پتا چل جائے کوئی ہندو آ کے ہمارے ملک کو ٹھیک کر کے چلا جائے گا اور سب کو خوشحال کریں یا ہم سب کہیں گے لاؤ ابھی لے آو اس طرح تو اگر کریں گے حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو کون ٹرسٹ کرے گا آپ مدد لے رہے ہیں تو کیا آپ اور بہت ساری ایسی پاکستان کی ضروریات اس کے پر آپ مدد نہیں لے سکتے اس کے پر مدد نہیں لیں گے اچھا مدد لینے کی تو بات ہی چھوڑیے آپ تو کوپریشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ مسلمانوں کا سارے دشمن ہے اسرائیل ہوا ہوا یہ اسرائیل ہوا انڈیا ہوا امریکہ ہوا یہ سارے پاکستان کا دشمن ہی ہیں ایڈز دے کے دوبارہ ایڈز دردہ درد دینا شروع کی جب تک ان کو ضرور تھے پھر انہوں نے پاکستان کو یوز کیا ہاں تو ہم شیعہ سنی سے ہی نہیں نکل پاتے ایک جگہ ہی نہیں بیٹھ پاتے کہ فلان نے سر پہ دبٹا لیا ہوا ہے فلان نے امامہ پہ نہ ہوا ہے ہم اسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے لگ بگ چالیس کے قریب مچھواری جو ہے نا اور خبر یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا ڈون نے یہ پبلش کیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اب انڈیا سے مدد کے لیے کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں اس سلسلے میں اس ایشیو میں وہ ایشیو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے میمبر نیشنل اسمبلی آگا رفی علا نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم سن سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ کو انڈیا کی مدد لینی پڑے گی اور انڈیا آثورٹی سے آپ کو کانٹیکٹ فوری طور پر کرنا چاہیے اور ان سے کہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں اور پرائم منسٹر نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ انڈیا آثورٹی سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں اور یہ ماملہ کیا ہے یہ ایشیو یہ ہے کہ پاکستان کے فورٹی کے قریب فشرمن لا پتہ ہو گئے ہیں تو مسنگ فشرمن کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ایفرٹس کی گئیں اور پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور نیوی کی طرف سے یہ کوشش ہی کی گئیں ایفرٹس کی گئیں لیکن ابھی تک بڑی تعداد فشرمن کی ایسی ہے جن کو نہیں بچایا جا سکا اور جن جو ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور جن کو ڈھونڈا بھی نہیں جا سکا تو اب انڈیا میڈیا میں اس کو اس طریقے سے پبلش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کے فیلئر کے بعد جب وہ ان ایفرٹس میں فیل ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے ان فشرمن کو ڈھونڈنے کے لیے جو ابھی تک مل نہیں سکے تو اب اگر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے ان کو جو کہ ان کے پاس پہنچی ہے ٹیم اور آگا رفیو میں نے جب ان سے ملے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب اس اسلحے میں پاکستان کی طرف سے انڈیا سے رابطہ کیا جائے لیکن میں آپ کو یہ جو واقعہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ بتائے دیتی ہوں اس میں جیسا کہ ڈان نے جو پبلش کیا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سرچ آپریشن بائی ڈائیورز آف پاکستان نیوی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز اینڈ ایدھی فاؤنڈیشن تو فائنڈ فورٹین فیشرمن جو کہ مسنگ ہیں ابھی تک وہ جب سے گئے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں مل سکے کئی فشرمن ایسے ہیں جن کی لاشیں مل چکی ہیں لیکن جو نہیں ملے تو کوٹریس نہیں کیا جا سکا اور اب انڈیا سے رابطہ کیا جائے گا یہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یقین دیہانی کروائی ہے ایمینے کو جو کہ ان سے ملے ہیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن بھی بڑی ایدھی فاؤنڈیشن بہت زیادہ سب سے آگے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن کام کرتی وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے یا پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نیوی نے سلسلے میں ایفرٹس کر لیں اپنی پوری کوششیں کر لیں لیکن اب جبکہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی پاکستان نیوی کو تو وہ انڈیا نیوی سے یہ کہیں گے انڈیا میری ٹائم سیکیورٹی سے یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں اور اس میں جنگ اور جیو میں یہ پبلش ہویا ہے کہ تھٹھا کے قریب کشتی ڈوبنے سے لا پتا ایک اور ماہیگیر کی لاش مل گئی ہے لیکن ابھی تک پانچ روز پہلے یہ ابراہیم حیدری سے فیشرمن جو ہے وہاں سے گئے تھے اور گہرے سمندر میں جانے والی آل اثر نامی کشتی تیز ہواوں کی وجہ سے اُلٹ گئی تھی وہ مدد کرے گا انڈیا پاکستان جو ہے نا ہمیشہ امریکہ نواز ہے اس لیے نا وہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں اس لیے یہ پاکستان نہیں مدد کرے گا انڈیا جو ہے نا کرے گا ان کی چھوٹی سی بات دیکھی جائے نا سری لنکا پہ بڑے حالات ہے انڈیا نے مدد کی تڑکی پہ بڑے حالات ہے انڈیا نے مدد کی پھر افغارستان کو بجٹ دیا پھر بنگلہ دیش کو بجٹ دیا افغارستان کی بھی مدد کی تو کافی ممالک جن کے انڈیا مدد کرتا ہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو ہوا اس کو فڑک ہی نہیں پڑتا کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کیوں ہر کسی کی مدد کر رہا ہے اس ٹائم جو راج ہے یا ایک اہمیت ہے وہ ہر کسی کی انڈیا کی طرف جا رہی ہے پاکستان کا امریکہ انڈیا دشمن رہا ہے وہ پاکستان وہ اس لیے اس کے روس کی اس لیے مدد کرتا ہے کہ اسے سلاح ویرا سارا کچھ اس نے لینا ہے اس سے وہ روس نواز ہے اس لیے امریکہ کے پاس نہیں جاتے وہ روس کے پاس جاتے ہیں امریکہ کے جو بائیڈن جو ہے پریزیدنٹ جو ہے اونکے جو بائیڈن وہ مودی کو ہاتھ ملا کے گلے لگا رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی امریکہ بھی جکاؤ کارہا ہے مودی کے سامنے دوبائی کے پری extr بھئی تنا بڑا نام وہ بھی جکاؤ کارہے ہیں وہ اس لیے کہ مسلمانوں کا سارے دشمن ہیں وہ کافہ اس لیے وہ ادھر بھی جاتے ہیں trilانہ آخر phases مسلمانوں کے میریشد بھی تباہ کر رہے ہیں یہ سارا sat مسلمانوں کے دشمن ہوئے میں ہیں اس Real हوا یہ اس Real ہوا اسراہل ہوا انڈیا ہوا امریکہ ہوا سارے پاکستان کا دشمن نہیں ہیںkteur پاکستان کے یا مسلمانوں کے مسلمانوں کے دشمن ہیں اسرائیل میں دیکھو نا کتنی ظلم ہو رہا ہے کوئی بول نہیں رہا مسلمان ملک بھی نہیں بول رہے دنیا میں 57 یا 56 ممالک ہے نا مسلم کسی ایک ایک اکانومی کے حالات پاکستان جیسے بتا دیں بڑے بڑے حلات تو پاکستان کے ہی ہوں کسی کے نہیں ہے پاکستان ہی مسلم بہت دھوڑی ہے دنیا میں 56 ممالک ہے جو کہ مسلمان ہے سب حلات میں ٹھیک ہے بس پاکستان ہے جنہیں کرزہ لیا ہے کرزے سے زہرہ نا یہ سود دے رہے ہیں وہ باہر کے جو ہم اس لئے دباوا ہے یہ پاکستان جو ہے نا اس لئے دباوا ہے اس میں غلطی کس کی ہے پاکستان کی ہے سود دے کے نام آرے گیس کے بالزیاد آرہیں بجلی کے بھی لا رہے ہیں عوام پیس رہی ہے گلتی ہمارے ہمسائے کے تھوڑی ہے ہمارے ہمسائے کا بلاہ ایک لاکھ چالیزار کا دوم ایک پہلے ایک ستر ہزار ہے پھر دوبارہ اسیت آرہ ہے پھر ایک لاکھ چاہے ایک لاکھ چاہی دارہ دو مینے کا آپ کو 300 یونٹ پہ جتنا آپ کے 300 یونٹ پہ جتنا بل آتا ہے رہا انڈیا کے اندر 300 یونٹ فری دیا جا ہے ہاں جی یہ 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 پاکستان ہے یہ یہ کہتے ہیں ہم میشت صحیح کریں گے امران خان پورا تھا اب یہ دیکھو یہ کیا کریں گے اللہ جانے جی تو دوستو خبر کے مطابق پاکستان کے لگ بگ چالیس کے قریب مچوارے جو تھے وہ مچلی پکڑنے کے لیے ارائیبین سی میں تھے اور وہاں پر جو ہے نا تیج ہوا کی وجہ سے ان کی ناو پلٹ گئی اب وہاں پر کیا ہوا کی پاکستانی باتیں تو کرتے ہیں کہ ان کی جو آرمی ہے نمبر ون ہے ان کی جو نیوی ہے نمبر ون ہے لیکن وہ ان چالیس مچواروں جو ہے نا ان کو ڈھونڈ نہیں پائی ایک دو کی لاسے جرور ملی ہے لیکن جیدہ تر جو مچوارے ہیں ابھی بھی مشنگ ہے تو اب پاکستان کے جو نیتا ہے پاکستان کے اندر بات کی جارہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نا پاکستان کی نیوی تو فیل کر گئی ہے لیکن اب ان کو انڈین نیوی کی مدد یہاں پر لینے پڑے گی اب اسی کی وجہ سے ان کے جو پارلیمنٹ کے جو سدشے ہیں انہوں نے پاکستان کے جو نو نیرواچیت جو پی ایم ہے سعواز شریف ان کو پتر لکھا ہے ان میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا بینہ دھیری کے جو ہے نا انڈین نیوی کو اپروچ کریں ان کی مدد لے اگر وہ مدد کرے گی تو ہم ان کو جو ہے نا ڈھونڈ سکتے ہیں تو اب اسی کے اوپر پاکستان کا میڈیا جو ہے نا آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے ڈسکس کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا انڈین نیوی کی یہاں پر مدد لے سکتا ہے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد